گرمی نے اس دفعہ میدان علاقے کے ساتھ ہی پہاڑوں پر رہنے والے لوگوں کے بھی پسی نے چھڑا دیے ہیں اور مائی کے ختم ہونے تک اس سے شٹکارہ ملنے کی بھی امید نہیں ہے اس عرصے میں محکمہ موسمیات نے کچھ مقامات پر ہرکی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے شوشک اور گرموسم کی پیشنگوئی کی بیچ جم مکشبیر میں پیر اور منگل کی درمیانی رات کا ٹیمپریشر معمول سے اوپر رہا شینگر میں پچھلی رات کا ٹیمپریشر 15.6 ڈگری سیلسیل درش کیا گیا اس کے علاوہ کانجی کود میں 13.5 ڈگری پہلگام میں 9.3 ڈگری کوکرناگ میں 13.3 ڈگری کوپارا میں 12.5 گلمرگ میں 11 ڈگری ٹیمپریشر درش کیا گیا ہے بات کریں اگر جم مکی تو یہاں رات کا ٹیمپریشر 23.6 ڈگری بنی حال میں 15.2 ڈگری بٹوٹ میں 19 ڈگری اور بھدروہ میں 15.6 ڈگری ٹیمپریشر رہا محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 29 مئی تک عام طور پر شوش اور گرم موسم رہنی کی امید ہے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی مانے تو 30-31 مئی کے بیچ کچھ جگہوں پر بادل چھائے رہنے کے ساتھ ہی ہلکی بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے آپ کو بتا دیکھی پہاڑی لاکوں میں گرم ہواوں کا سلسلہ جاری ہے اور اسی میں جمہ کشمیر میں گرمی کا کہر پرس رہا ہے جس سے خاصہ پریشانیاں بھی لوگوں کو پیش آ رہی ہیں اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ طلبہ کو آنے جانے میں خاصہ پریشانیاں پیش آ رہی ہیں اور اسی میں معمولی مقامی لوگ بھی اس سے پریشان نظر آ رہی ہیں اور لگتار گرمی میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس سے لوگوں کی مشکلیں بھی بڑھا دی ہیں اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ محکمہ موسمیات کے طرف سے بھی آنے والی دنوں میں فلحال موسم اسی طرح بنا رہنی کی امیز جتائی جا رہی ہے اس کے ساتھ جمہوں میں بھی ٹیمپریچر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ گرمی سے لوگوں کی مشکلیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں وہیے آپ کو بتا دے کہ یہ رہگیرو اور طلبہ کو خاصہ پریشانی دھوک کشلتے پیش آ رہی ہیں اسی میں آنے جانے میں خاصا دکتوں کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے بتا دیکھیں جمہوں کشمیر میں لگتار پارا بڑھتا جا رہا ہے فلحال محکمہ موسمیات کی طرف سے بھی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے